موسیقی رہبر موزم عائداللہ سیدلی خامنائی نے انتظامیہ مکننہ اور عدلیہ کے سرباہوں سے ہونے والی ملاقات میں فرمایا کہ حکام کو زلزلہ زدگان کے ساتھ ہندر دی کرنے کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات کرنے چاہے تاکہ عوام کے دکھ درد اور مسائل و مشکلات کا ازالہ ہو سکے رہبر موزم انقلاب اسلامی حضرت آیتاللہ الرزمہ سیدلی خامنائی نے انتظامیہ مکننہ اور عدلیہ کے سرباہوں اور باز دے کر عالی حکام کے ساتھ ملاقات میں کرمانشاہ کے زلزلہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایک الہی آزمائش اور حکام کی جانب سے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ بر آہونے کے لیے ایک موقع قرار دیا رہبر موزم آیتاللہ الرزمہ سیدلی خامنائی نے زلزلہ سے متاثرہ علاقوں میں علا حکام منجملہ صدر مملکت کی موجودگی اور امداد رسانی کے عمور کی نگرانی پر اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہمدردی اور امداد رسانی کا عمل پوری قوت اور طاقت کے ساتھ جاری رہنا چاہیے اور زلزلہ سے متاثرہ علاقوں میں اور وہ بھی موسم سرما کے پیش نظر زلزلزادگان کے مسائل و مشکلات کو برطرف کرنے کے سنسلے میں کسی بھی کوشش سے دری نہیں کرنا چاہیے رہبر آیتاللہ الرزمہ سیدلی خامنائی نے فرمایا کہ اس قسم کے واقعات اسلامی معاشرے میں اخوت و برادری میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں اور اس قسم کے واقعات سب کو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کی ترغیب دلاتے ہیں اور دعا ہیں کہ الہی برکات اس قسم کے باہمی تعاون اور اخوت و برادری ایرانی قوم خاص طور سے کرمانشاہ کے بہدر عوام کے شامل حال ہو رہبر موظم انقلاب اسلامی نے فرمایا سلزلے میں جان بھاک ہونے والے عزیزوں کا داگ سخت ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جان بھاک ہونے والوں پر اپنی رحمت اور مغفرت نازل فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیر رحمت فرمائے رہبر موظم آیتاللہ الرزمہ سیدلی خامنائی نے فرمایا کہ ایرانی قوم حکومت اور تمام ادارے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں صدر محترم نے متاثرہ علاقہ دورہ کیا اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہاری ہمدردی کیا اور انشاءاللہ اس ہمدردی اور امداد رسانی کا سلسلہ پوری قوت اور قدرت کے ساتھ جاری رہے گا واضح رہے کہ اتوار کی اراد ایران کے مغربی صوبوں میں آنے والے شدید زلزلے نے تباہی مچا دی تاہم زیادہ ترجامی اور مالی نقصانات کرمان شاہ میں ہوئے اور اب تک 435 افراد جان بھاک ہوئے اور 7887 اززک میں ہوئے سری نگر سے میر اترہ دھیری کی یہ خاص ریپورٹ